بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید دیتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیٹ کروں گی ٹکن فلاور ریسیپی جو کہ بہت ہی مزیدار تیار ہوا ہے تو تو چلیں پلاو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک پتیلے میں میں نے گوگن کو آئل شامل کر لیا ہے اس کو میں نے گرم ہونے دینا ہے گرم ہونے کے بعد میں نے اس میں تین عدد پیاس شامل کر دیا ہے اس کو میں نے براؤن کر لینا ہے پیاس براؤن ہونے کے بعد میں نے اس میں آدھا کلو چکن شامل کر دیا ہے اب میں نے اس میں اچھے سی فرائی کر لینا ہے اسے چکن ہماری جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے اس میں میں نے ادھا کلیسن کا پیس شامل کیا ہے اب میں نے اسے مزید اچھے سی فرائی کر لینا ہے اچھے سی فرائی ہونے کے بعد میں نے اس میں ہری میرچ اور ٹرماتر شامل کر دیا ہے دو ٹرماتر میں نے لیے دو تین ہری میرچ میں نے شامل کی ہیں اس میں ہسپی ضرورت نمک میں نے اس میں شامل کر دیا ہے بریانی مسالہ میں نے شامل کر دیا ہے اور تھوڑی سی دھڑا منٹ میں نے شامل کر دیا ہے اب میں نے اس کو اچھے سے بون لینا ہے بہت اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ ہمارے جو ٹرماتر ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں پھر اس میں میں نے ثابت زیرہ جو ہے وہ شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے بون لینا ہے اچھے سے بھنائی کے بعد میں نے اس میں ڈیٹ پیالہ پانی کا شامل کر دیا ہے اور اس کی فلائم جو ہے وہ فل کر دیا ہے بوائل آنے کے بعد میں نے اس میں چاول شامل کر دیا ہے میں نے ایک پیالہ لیا تھا اور ڈیٹ پیالہ میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے اس کی فلائم ہم نے فل ہی رہنے دی لی ہے فل فلائم پہ ہم نے اس کے پانی کو سکانا ہے جب تھوڑا سا پانی رہ جائے تو آپ لو فلائم کر کے بیس سے پچیس منٹ کے لیے چاولوں کو دم پہ رکھتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے موسیقی